ریکٹ صاحب کرونا تقریباً الحمدللہ ختم ہونے جا رہے ہیں انٹرنیشن فلیٹس پر شروع ہو رہی ہیں تو کیا جب جیسے ہی انٹرنیشن فلیٹس شروع ہوتی ہیں تو میاں محمد نوازشری کی وطن واپسی کے حوالے سے انہیں وطن واپس لانے کے لیے حکومت کوئی قانونی کاروائی شروع کر رہی ہے؟ بلکل یہ کرنی چاہیے حکومت کو قانونی کاروائی یہ تو مطلقہ ڈپارٹمنٹ سے آپ کو پتا ہے کہ یہ تو لا آف ڈا لینڈ نے اپنی شیپ لینی ہے میں تو اس کا انچارج نہیں ہوں لیکن میری بھی آپ کے ساتھ مل کے گزارش ہے اس مطلقہ ادارے سے منسٹری سے مطلقہ عدالتوں سے کہ ان کو واپس لانے کی بلکل کوشش کرنی چاہیے اور لانا چاہیے ان کو کیونکہ ان کے لیٹش لیٹن تو پتہ چل گئی کہ وہ جھوٹ بول کے گئے تھے یہاں سے ایسا کچھ نہیں تھا اور میرا تو یہ پہلے دن سے اس تانس ہے کہ یہ ان لوگوں کو جھوٹ بولنے پر اتنی مہارت حاصل ہے کہ یہ جھوٹ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بیماری پر بھی ڈرامہ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو ایسی سیچویشن میں ان کو بلکل واپس لانا چاہیے ڈاکٹر صاحب ملکی معیشت کی اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے ڈالر کو اگر دیکھیں تو ایک سو سٹھ سٹھ آشاریا سات سفر تک پہنچا ہوا ہے سونے کی اگر قیمت دیکھیں تو ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح ایک لاگ پندرہ ہزار سے تجاوز کرنے والی ہے تو آنے والے دن پاکستانی معیشت کے لیے کس حد تک خطرناک ہو سکتے ہیں آپ اسی چیز سے جائزہ لیجئے جو آپ نے سوال کیا اسی میں آپ کے جواب ہے اس سوال میں آپ نے کہا سونے کی قیمت بلند ترین اجسراتہ پہ چلے گی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ نیچے ہے پاکستان سیٹ نہیں کرتا سونے کی قیمت نہ ہی پاکستان کی مارکٹ کے حساب سے سیکٹ ہوتی ہے سونے کی قیمت پوری دنیا کی مارکٹ کے حساب سے سیکٹ ہوتی ہے اور وہ اگر پوری دنیا میں بڑھے گی تو یہاں بھی بڑھے گی پوری دنیا میں کم ہوگی تو یہاں بھی کم ہوگی تو وہی گل سب پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو پوری دنیا کی معیشت اس کو چیلنج ہے امریکہ میں تقریباً ساڑھے چار کروڑ لوگ وہ نوکریوں سے ان کو نکال دیا گیا یا نوکریوں کی ختم ہو گئیں یہ کوویٹ کی وجہ سے ساڑھے چار کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اسی طریقے سے پوری دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی ہمیں بھی چیلنج یہی ہے ہمیں چیلنج ہے کہ ہم نے اپنی کس طریقے سے دوبارہ انویسٹری کو ریوائیو کرنا ہے پی ایم ایل این کے زمانے میں مارے ہن میگٹیو گروت ہوتی رہی ہے ایکسپورٹ میں کبھی گروت نہیں ہوئی ایکسپورٹ کی ایمپورٹ زیادہ ہوئی ہے ایمپورٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو روپیہ ہے وہ اور پریشر میں گیا اسے آرٹیفیشل طریقے سے اوپر رکھا گیا اس کے بعد آپ نے یہ دیکریسیشن دیکھی جس کی وجہ سے انفلیشن ہو رہی ہے اور مہنگائی ہو رہی ہے ہمیں آئندہ ٹرانسپیرنٹ اور سچی پولیسیاں عوام کے سامنے رکھنی ہے جو ملک کی اصل ایکنومک حالت ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کرنی ہے جھوٹ نہیں بولنا اور چیزوں کو آرٹیفیشلی انفلیٹ کر کے نہیں دکھانا روزگار کا ہم نے لانا ہے ہم نے اپنے پسے ہوئے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے ایکسپورٹ اپنی مارکٹ اٹھانی ہے اور پرائم نیسٹر نے جو ریسنٹلی کنسٹرکشن کا پیکج دیا ہے وہ ہے اصل گیم چینجر اس میں ہم نے چینج یہ کیا ہے کہ جیسے آپ پہلے اپنے گھر کے لیے اجازت لیتے تھے نقشہ پاس کرواتے تھے گھر بنانے کے بعد کمپلیشن سرٹیفیٹ چاہیے ہوتا تھا تو آپ کو کسی کی جیب گرم کرنی پڑتی تھی کسی کو لانا پڑتا تھا ال ڈی اے سے دوسری جگہوں پہ وہ گھر دیکھتا تھا پھر جا کے پیسے لے کے رشوت لے کے سرٹیفیٹ دیتا تھا اب ایسا نہیں ہے اب ہم نے قانون بنا دیا کہ پندرہ دن میں کچھ چیزیں ہیں کچھ ایک نہیں ہیں ان میں ان کی اپروول ہوگی نہیں ہوگی اگر وہ اپروول نہیں دیں گے روک لیں گے تو اس کی اپروول کنسیڈر ہوگی آپ نے اگر اپلائی کیا ہے نقشہ یا تو وہ کوئی اتراز لگائیں گے قانونی طور پر اور اگر نہیں لگائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپروول ہو گیا تو عوام کو ہم کمفرٹ دینے کے لیے یہ کنسکشن پیکج لائیں آپ دیکھ لیں تو پروپرٹی کی پرائیسز ڈیفرنٹ شہروں میں چینج ہو گئی ہیں آپ خود سے سروے کرا لیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا اسی طریقے سے سیمنٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوئی ہے تو سیمنٹ کی پرائیس تھوڑی اوپر گئی ہے آپ اسی طریقے سے دوسری تمام کمانٹی تو کنسکشن سیکٹر جو وہ اٹھ رہا ہے جتنا ہمارا ایکانومی کا پیہ چلے گا جو کہ آپ نے دیکھا بلو ایریا میں بھی ہم نے بارہ پلوٹ بیچے ہیں کوئی ستارہ عرب روپے میں جن کا تخمینہ انیشنلی سات سے آٹھ عرب تھا تو یہ تمام چیزیں دکھاتی ہیں کہ ایکانومی پر لوگ کا ٹرسٹ واپس آ رہا ہے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں